دو موتیں ہوئی ہیں ایک انسپیکٹر کی ہوئی ہے اور ایک عام جن کی ہوئی ہے اور جو بات سننے میں آ رہی ہے اس کو میں زبان سے کہوں گا تب بھی ماحول خراب ہوگا ایسائی ٹی جانچ اگر کرے گی تو اسے یہ جانچ بھی کرنا چاہیے کہ آخر اس قابل اعتراض گوشت کو یہاں لایا کون تھا یا یہ کام کیا کس نے تھا کیونکہ وہاں تو دور دور تک بھی عقلیتی فرقے کی آبادی نہیں ہے اور اس ساری بھیڑ میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہے اور ابھی تک کوئی ایسا سراغ بھی نہیں ہے کیونکہ اجتماع سے لوگ لوٹ رہے تھے اور یہ بواد کوئی بہت خطرناک شکل اختیار کر سکتا تھا ہو سکتا ہے یہ یہ بواد بھی کام کا ہو جاتا آئے کے اخلاق مرڈر کیس میں یہ گواہ تھے آئیو تھے انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے تب تو ایس آئی ٹی کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایس آئی ٹی کی ذمہ داری میں وہ ویڈیو جو وائرل ہوا ہے ابھی تھوڑی در پہلے اس میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی پوچھتا چھونا چاہیے جنہوں نے آئیو کی اور اسپیکٹر کی شناخت کی ہے پہچانا ہے کہ یہ وہی ہے اب ایس آئی ٹی کے بارے میں تو کوئی بہت زیادہ کہا نہیں جا سکتا کتنی اس کی پرمارکتہ ہے جانچ ایجنسیوں کا جو حشر ہوا ہے وہ کسی سے چھپا تو ہے نہیں اب کیسے یہ کہہ دیا جائے کہ ایس آئی ٹی کے جانچ بھی نشبکش ہوگی جب سی بی آئی ہی نشبکش نہیں کہہ ہی جا رہی ہے لیکن ہاں بہت خیریت ہوگی اس وقت اس حادثے کے بعد پر اس نے کنٹرول کیا ہے اب وہ حالات آنگے بھی کنٹرول رہے یہ چنوٹی ہے